جب پہلی دفعہ کوئی مومن مدینہ جاتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہاں بطول کی قبر ہے ایک محبت ہوتی ہے نا جی زاکرین سے سن سن کے وہ جا کے ہوتل میں بیگ رکھتا ہے فورا نکل آتا ہے روزہ رسول پہ جاتا ہے چاروں طرف خوشبو روشنیاں چاروں طرف راج ہی راج وہ مسجد نبوی کو دیکھتا ہے روزہ محمد کو دیکھتا ہے اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں پاکستان میں غلط لو کہتے ہیں نبی کا اتنا روزہ پیارا اتنی بہترین مست نبوی ضرور بی بی کی قبر بھی ایسی ہوگی وہ وہاں سے چلتا ہے جند البقی کی طرف جب جند البقی کے گیٹ کے اندر جاتا ہے چاروں طرف سنسانی تاریکی اندھیرہ وہ دور کھڑا ہو کے کسی نہ کسی ازادار کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہے اس کے قریب جا کے کہتا میں پہلی دفعہ ہوں مجھے ضرور اتنا بتا محمد کی بیٹی کی قبر کہاں ہے وہ روم کے کہتا وہ سامنے جو میلہ پتھر ہے آئے یہ محمد کی بیٹی کی قبر بابا جی میں دو ہزار آٹھ میں پہلی دفعہ عمرے کی سعادت کے لئے گیا میں ممبر کے غلاب میں میرا ہاتھ ہے میں قوم کو رولانے کے لئے نہیں میں حقیقت پڑھنے لگا جب میں گیا تو میرے ساتھ میری والدہ تھی ہم روضہ رسول سے ہو کے ہوتل کی طرف جا رہے تھے جند البقی کے قریب سے ہم گزرے تو جند البقی کی دیوار کے ساتھ ایک بڑی عورت اس کے قریب اس کا سفری بیگ تھا بابا جی وہ جند البقی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اتنے چیخیں مار مار کے رو رہی تھی وہ بار بار اپنا سر جو ہے نا یہ جند البقی کی دیوار سے مارے مار کے روئے میرے دل کو کچھ ہوا میں نے کہا یہ ہیں بھی اکیلی میں قریب گیا میں نے کہا جی آپ کو کچھ چاہیے اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا چلا جا مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا جی بادشاہ حسین کی عزت قسم چند قدم گیا تھا مجھے پیچے سے اس کا بین سنا میری وہیں پہ عدداری ہو گئی وہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایران سے آئی تھی میں تیرے روزے کی زیارت کروں گی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا میں نے تیرے روزے پہ نہیں آنا اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ میٹی کی قبر گاندھیرہ دیکھ اور جس نے ساری اولاد تیرے دین پہ دے دی